گوانتہ نامو جیل میں تائنات شیطان پرست فوجی کا قبول اسلام یہ نصف شب کا وقت تھا گوانتہ نامو جیل کے کیمپ ڈیلٹا میں تائنات 19 سالہ امریکی فوجی ڈیری ہول بروکس مراکش کے مسلمان قیدی نمبر 590 احمد الراشدی سے صلاحوں کے باہر سے مہوے گفتگو تھا بروکس کی ہواہش پر احمد الراشدی نے جیل کی صلاحوں سے ایک پرچی بروکس کے حوالے کی جس پر عربی اور رومن انگلش میں کلمہ تیبہ درج تھا بروکس نے اس کلمے کو پڑا اور احمد الراشدی نے اسے مسلمان ہونے کی مبارک بات دی اور اس کا نام مصطفیٰ عبداللہ تجویز کیا دونوں نے ایک دوسرے کو گھلے لگایا مگر ان کے درمیان جیل کی صلاحیں ہائر تھی گوانتہ نامو جیل میں تائنات امریکی فوجی بروکس کے مراکش کے قیدی احمد الراشدی کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے کا یہ واقعہ دنیا بر کے احبارات اور ٹیلی ویزن چینلز پر رپورٹ ہوا وہاں کے احبارات میں امریکی گارڈ بروکس کی تصویر چھپی جس میں وہ ہوبصورت داڑی رکھے توپی پہنے اور ہاتھ میں قرآن لیے کھڑا ہے گوانتہ نامو بے ایک ایسا نام ہے جس کے ذہن میں آتے ہی تشدد کی انگنت داستانے ذہن میں آتی ہیں جنہیں پڑھنا سننا اور بھیان کرنا ناقابل برداشت ہے یہ ایک ایسا جیل ہانا ہے جہاں قید کیے گئے لوگوں پر نہ تو کوئی کیس بنائے جاتے ہیں نہ مقدمے چلائے جاتے ہیں اور نہ ہی انہیں کسی طرح کی وقالت یا عدالت کی سروس دی جاتی ہے ہوا وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو امریکیوں کے شک کی بنا پر قید کیے جانے پر انہیں صبح و شام تفتیش اور تشدد کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے گوانتہ نامو جیل میں تائناتی کے وقت بروکس شراب کا رسیہ موسیقی کا دل دادا اور خدا کی وحدانیت کا منکر تھا اس کے دائیں بازو پر نقش و نگار ٹیٹو بنا ہوا تھا جس میں تحریر تھا شیطان کے کہنے پر چلو گوانتہ نامو جیل بھیجنے سے قبل ٹریننگ کے دران اسے نائن الیون کے واقعات کی ویڈیوز دکھائی گئی اور اسے ٹوین ٹاور جسے اب گراؤنڈ زیرو کہا جاتا ہے اس کا ویزٹ کروایا گیا اور بتایا گیا کہ گوانتہ نامو بے میں قید مسلمان قیدی بد ترین لوگ ہیں اور یہ سب امریکہ کے دشمن ہیں اور یہی افراد نائن الیون کے واقعے میں ملوث ہیں اور اگر انہیں جب بھی موقع ملا تو یہ آپ کو قتل کرنے سے بھی دریگ نہیں کریں گے اس لیے ان سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جائے گوانتہ نامو بے جیل کے مختلف کمروں میں بند قیدیوں پر کڑی نظر رکھنا اور ان کو تفتیش کاروں تک لے کر جانا بروکس کی ڈیوٹی میں شامل تھا اور وہ روز ان قیدیوں پر انسانیت سوز مظالم اور قرآن کی بے حرمتی کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور انہیں بھرا محسوس کرتا تھا اس کے دوسرے ساتھی گارڈ شراب کے آدی آیاش اور تاثب سے برپور تھے اور وہ حکام کی جانب سے ملنے والے احکامات پر اندھا دھند عمل پیرا ہوتے تھے اپنی ڈیوٹی کے دران اسے ان قیدیوں کے ساتھ ملنے کے کافی مواقع میں اثر تھے ایسے میں اس کی دوستی مراکش کے قیدی احمد الراشدی سے ہو گئی جو ہمیشہ سے اسے اسلام کی تعلیمات سے اگاہ کرتا رہتا تھا براکس کا کہنا ہے کہ مسلمان قیدیوں کو اپنے مذہب سے لگاؤ ظلمت تشدد کے باوجود ان کے چہروں پر مسکراہت نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا جب اس کے دوسرے ساتھی رات کو سونے کے لیے چلے جاتے تو احمد الراشدی کے ساتھ سلاحوں سے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں وہ اسلام کے بارے میں اگاہی حاصل کرتا چھے مہینے میں براکس اسلام کی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے قیدی کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا براکس نے اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف شراب بلکہ موسیقی سے بھی توبہ کر لی شروع میں اس نے اپنے ساتھیوں سے اپنے مسلمان ہونے کا ذکر نہیں کیا اور یہ اس کے لیے آسان نہ تھا جب وہ ساتھیوں سے باتھروم جانے کا بہانہ بنا کر پانچ وقت کی نماز ادا کرتا مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے فرائز منصبی سے نالا تھا اور یہ محسوس کرتا تھا کہ اگرچہ اسے ازادی حاصل ہے لیکن ان قیدیوں کو حاصل نہیں مگر اس کے باوجود وہ ایک قیدی سے بھی بتر ہے کیونکہ وہ اپنے افسران کا صحیح اور غلط حکم ماننے کا غلام ہے اس کے لیے وہ لمحات بڑے ہی ناہشگوار ہوتے تھے جب قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی یا قیدیوں پر تشدد کیا جاتا جب اس کے افسران کو اس کے قبول اسلام کا علم ہوا تو انہوں نے اسے فوجی نظم و ضبط کا پابند نہ ہونے کی بنا پر فوج سے نکال دیا اور اس واقعے کے بعد امریکیوں نے گوانتا نامو بے جیل میں تائنات اپنے فوجیوں پر پبندی آئیت کی کہ وہ مسلمان قیدیوں سے دور رہیں غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کریں اور بالحصوص ان سے دوستی سے منع کیا گیا کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ مسلمان قیدیوں سے دوستی کے نتیجے پر امریکی فوج اسلام قبول نہ کر لیں براکس کے بازو پر بنے ٹیٹو جس پر شیطان کے کہنے پر چلو تحریر تھا اب ہدا کے کہنے پر چلو میں تبدیل ہو گیا ہے اب وہ ہارڈ بروکس نہیں بلکہ مصطفیٰ عبداللہ بن چکا ہے اور دین کا دائی ہے وضعقتیں بھی ایسی اپنائی ہے کہ دیکھنے میں عالم دین لگتا ہے اور اچھا لکھاری بھی ہے اور کلم کے ذریعے بھی دعوت دین کا کام کر رہا ہے ہرمین شرفین کی زیارت سے بھی فیضیاب ہو چکا ہے اور میڈیا سمیت جہاں موقع ملتا ہے مظلوم مسلمانوں کے لئے آواز بلند کرتا ہے انہوں نے ٹریٹر کے نام سے کتاب تحریر کی ہے جس میں امریکی فوج میں بھرتی ہونے گوانتہ ناموں میں ڈیوٹی کے لئے دو ہفتے کی تربیت پانے پھر دنیا کے اس بدترین قیدھانے میں فرائز انجام دینے سے لے کر ہلکا بگوشے اسلام ہونے تک کی داستان لکھی ہے یہ کتاب بہت زیادہ پڑی اور پسند کی گئی ہے یہ کتاب بے حصی لا قانونیت ظلم و جہالت اور مسلمان قیدیوں کے ایمان، صبر، ذہانت اور مظلومیت کی بہترین اقاس ہے احتلاف اور ناپسندیدگی جب حد سے بڑھ جائے تو نفرت اور تاثب بن جاتی ہے اس کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تاثب تباہی ہے وہاں وہ فرد کا ہو، قوم کا ہو یا کسی مذہب، یا کسی فرقے، یا کسی نسل سے ہو موسیقی